اور آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ راشی فل کا سب سے پہلے بات روز کی طرح آج بھی میش راش کی میش راشی والوں آج کا دن شاندہ رہنے والا ہے آج ادھکتہم سمائے آپ دھارمک اور آدھاتمک گتویدیوں میں ویست رہیں گے آج آپ کے چاروں اور کا واتاورہ سکھمائے اور خوشنوہ بنا رہے گا اگر گھر میں کوئی سلہار سمبندی جوجنا بن رہی ہے تو واسطو سمبندی نیموں کا پالن کرنا آپ کے لئے لابدائک ہوگا آپ اپنے کاریوں کو جتنی تنمیتہ اور محنت سے کریں گے اسی کے انروب اچھت پرنام بھی حاصل ہوں گے چھاتر کسی خاص معاملے میں ایک آنت اور شانتی سے وچار کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے گولڈن اور لکی نمبر ہے سیون ورش راشی والوں آج آپ کے ہر پریشانی کا حل چھٹکیوں میں نکل جائے گا سرکاری کاریوں میں آپ کو بڑے لاکھ کی سمبھاؤنا ہے آج ویکتیگت ماملوں کو لے کر کچھ پلاننگ ہوگی ساتھ ہی انبھوی لوگوں کے ساندھ میں آپ کو سکاراتمک انبھو ملیں گے چھاتروں کو کسی کام میں کی گئی محنت کے اتم پرنام ملے گی پاریوارک اور ویکتیگت گتویدیوں میں اچھت سامنجس سے بنا کر رکھنے میں کامیاب رہیں گے جیون ساتھی سے کوئی بہمولی اپہار ملنے سے پرسندتہ رہے گی آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے پانچ میتھل راشی والوں آج کا دن آپ کے لئے اچھے پرنام لانے والا ہوگا آفیس میں سہکرمیوں کا سہیوگ ملے گا جونئر آپ سے کام سیکھنا چاہیں گے آج سکاراتمک رہنے سے آپ اپنے کاریوں کو بہترین طریقے سے انجام دیں گے آج کسی راجنیتک اتھوہ پربھاوشالی وکتی سے ملاقات ہو سکتی ہے کام کا بوجھ ادھک رہے گا پرنتو اس کے اچھت پرنام ملنے سے آپ تھکان بھول جائیں گے لیو میٹ کے رشتوں میں صدھار آئے گا آج آپ کو اپنے کاریوں میں راجنیتک رشتے کا فائدہ ملے گا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے گولڈن اور لکی نمبر ہے دو کر کر آشی والوں آج آپ کا دن اتم رہنے والا ہے آج آپ کسی بات کو لے کر الجھن میں رہیں گے جیسے آپ اپنے کسی خاص میٹر سے شیئر بھی کریں گے آپ کو راحت ملے گی آج دوسروں کے معاملے میں ہر تک شیف کرنے کے بجائے اپنے کاموں پر ہی دھیان دیں گے باہری گتویدھیوں میں زیادہ آواجہی سے پرہیچ کریں گے تو بے وجہ آپ کا سمائے خراب نہیں ہوگا پریوار والوں کے ساتھ باہر مووی کا پلان بن سکتا ہے آج آپ نیا واہن خیدنے کا مند بنا سکتے ہیں ماتا پتا اپنے بچوں کو کچھ بیٹھا بنا کر کھلا سکتی ہیں آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے سیفرون اور لکی نمبر ہے سیون سنگھ راشی والوں آج کا دن ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے آج آفیس میں ورکلوڈ بن سکتا ہے جس کے لیے آپ کو اوور ٹائم کرنا پڑے گا آج ویوستیت دنچریا رکھنے سے ہر کام سمائے پر ہوگا اس سے آپ انے گتویدیوں کی طرف بھی دھیان دینے میں سفل ہوں گے ساتھ ہی آپ خود کو اوجہ سے بھرپور نشید کریں گھر کی سکھ سویدھاؤں سمبندی کاموں میں بھی آپ کا یوگدان مہتوپن رہے گا آج آپ کو کسی قریبی سے کوئی ایسی صلاح ملے گی جس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا آج ادھار میں کارکرموں میں آپ کی روچی رہے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے نائن کنیا راشے والوں آج آپ کا دن بہتر رہے گا آپ کی پہلے سے چلی آ رہی سمسیاں کا سمادھان ملے گا جس سے آپ کا من پرسند نہ رہے گا آج ساماجی گتویدیوں میں آپ کا یوگدان سو نشچت ہوگا جس سے پہچان کا دہرہ بڑھے گا ویعوہاری کے سوچ رکھنے سے اپنی کارکوشلتہ میں نکھا رہے گا پریوار تتہ ساگے سمبندیوں کے لیے آپ اچھی سمائے نکال دیں گی پریوار میں دھارمک آئیونین کی یوجنا بن سکتی ہے آپ اپنے جیون کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اچھے بدلہ کرنے کی کوشش کریں گے کھیل کود سے جڑے لوگوں کو لابدائک اوثر پرابت ہوں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گری اور لکی نمبر ہے چار تولہ راشی والوں آج آپ کا دن بڑھیا رہے گا آج پراپرٹی اتھوا باہن کے خریدداری سے سمبند کچھ جوجنایں بنائیں گے کچھ سمائے آدھاتمی کاریوں میں بٹائیں گے اس سے آتمبل اور سکون بنا رہے گا آج آپ کے سرسولال پک سے کوئی شب سماجہ سننے کو ملے گا سماج میں آپ کا مان سمان بڑھے گا آج بڑے نرنے لینے کے لیے دن اچھا ہے کسی نئی بزنس ڈیل کے لیے آفر ملے گا آپ جیون ساتھی کے ساتھ گھر کے کاریوں کو پورا کرنے میں بست رہیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے تین ورشتک راشی والوں آج آپ کا دن اچھے موٹ سے شروع ہونے والا ہے کچھ دنوں سے چل رہی سمجھ جائیں آج ماتا پتا کی صلاح سے ختم ہوگی آج آپ دوسروں کے معاملے میں زیادہ ہستک شیپ کرنے سے پرہیچ کریں گے دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں گھومنے کی پلاننگ کریں گے آج کسی سے لیے ادھار سے چھٹکارہ ملے گا آپ کی ٹینشن کم ہوگی آج آپ کسی اچھی جگہ گھومنے جا سکتے ہیں آج سردرج کی سمجھ سے آپ کو راحت ملے گی چھاتروں کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے سلور اور لکی نمبر ہے نائن دھانو راشی والوں آج آپ کا دن ملا جولا رہے گا ایک آگر من سے کیا گیا کام لافدائک ثابت ہوگا لاب میٹس کے لیے آج کا دن پڑھیا ہے آج ادھک کاریبھار کی وجہ سے پورے دن ویست رہیں گے آج بچوں پر ادھک روکٹوک نہ لگائیں اس سے ان کے آتمبل میں کمی آ سکتی ہے جو لوگ ریل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں وہ لوگ نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں جیون ساتھی آج آپ سے کسی اپہار کی مانگ کر سکتے ہیں لاب میٹ کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے دو مکر راشی والوں آج آپ کا دن اچھا رہنے والا ہے گھر خریدنے کا ویچار کر رہے لوگوں کے لیے آج کا دن شب ہے آج آپ کا من گھرے لو کام کاج میں لگے گا آج بزنس کا کوئی فیصلہ جلدباجی میں نہ لے اپنے کام کرنے کے طریقوں میں تھوڑا بدلاؤ لانے کی بھی جرورت ہے آج ویعاپار میں آن لائن کوئی بڑا آرڈر ملنے کی سمبھاونا ہے آج آفیس میں سہیوگیوں تتھا کرمچاریوں کی گتویدیوں کو نظر انداز نہ کریں بائیت پین سے جڑی پریشانی کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے سمپر کر سکتے ہیں آپ کو بڑھیا سمادھان ملے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے اورنچ اور لکی نمبر ہے چار کم راشی والوں آج آپ کا دن خوشیوں سے بھرا رہنے والا ہے آپ کے دوست آپ سے مدد کی گوہار کریں گے آپ انہیں نراش نہیں کریں گے آج نویش کرتے سمائے کسی انبھاوی کی صلاح لینا آپ کو بھوش میں لاب دے سکتا ہے سکاراتمہ کی نظریہ رکھنے سے بپریت پریشتتیاں اپنے آپ ہی سامانے ہو جائیں گے آج بچوں کی کسی وشہ کو لے کر چل رہی سمسیاں بھی دور ہوگی بزنس کر رہے لوگوں کو اچھا منافع ہوگا آج آپ شاپنگ کرنے کا من بنائیں گے کسی جرورتمند کی مدد کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی ودیارتیوں کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے تین مین راشی والوں آج پریوار کا پورا ساتھ ملے گا جو لوگ بینک میں کارے کرتے ہیں وہ آج اپنا کام بہت جلد نپٹا لیں گے لاب میٹ آج ساتھ میں سبب بٹائیں گے آج کاری اس تھل پر اپنی کارے پرنالی میں پریوتر لانے سے اسطھیتی میں کچھ سدھا رہے گا کچھ نئے کاریوں کے پتی بھی روچی رہے گی آپ کا ویاپاریک دشتکون آپ کی ترقی میں سہائق رہے گا کچھ راجنیٹک لوگوں کے ساتھ لاپ دائیک ملاقات ہوگی گھر میں دھارمک کارے کرنے کی روجنا بن سکتی ہے آج دوستوں کے ساتھ فون پر بات کر کے سمیں بٹائیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے مہرون اور لکی نمبر ہے نائن اور اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج بڑی بہن سے عاشرواد لیں اور جن کے آج میری جنیورسری ہے وہ آج جرورتمند کو دودھ کا پیکٹ دے تو سال بھر سکھ اور سوہا کے بڑھتا ہی رہے گا